عوام ان سے توقع کرتے ہیں کہ جو وسائل ہیں وہ وسائل صوبے کے تمام علاقوں میں یقصہ تقسیم ہو اور ترقی کا جو عمل ہے اللہ نہ کرے کہ صوبے کا کوئی حصہ اس ترقی کے عمل سے محروم رکھ سکے حکومت نے ہمیں نہ صرف یقین دلایا کہ یہ وسائل جو ہیں یہ منصفانہ تقسیم ہوں گے ضرورت کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے اور اپوزیشن کے جو حلقے ہیں انہی حلقوں کو بھی ترقیاتی عمل سے محروم نہیں کیا جائے گا ساتھ ساتھ دیگر جو مشکلات تھے یا دیگر جو مسائل تھے اس کیلئے ہم نے مناسب یہیں سمجھا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی اسی کمیٹی میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے دیگر جو مسائل تھے بشمول یہ فنڈز کی منصفانہ یا غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے اس کیلئے ایک کمیٹی بنی حکومت کی طرف سے سلطان محمد خان کلندر لودی صاحب اکبر ایوب خان شوکت ویسف زی صاحب یہ حکومت کی طرف سے کمیٹی کے ممبران ہوں گے اور اسی طرح اپوزیشن کی طرف سے میں سردار حسین بابک انیت اللہ خان نلوٹا صاحب میان سارگل صاحب شیرعظم خان وزیر صاحب اور نگت اور اگزی یہ کمیٹی بنی اس کمیٹی کا علاقہ انشاءاللہ دوبارہ چار بجے جمعیرات کو چار بجے انشاءاللہ اسمبلی کی کانترنسلوم میں ہم منقت کریں گے اور اپوزیشن کے تمام عرقان کے ان کے علاقوں کے یا صوبے کی دیگر جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں یہ کمیٹی بنی گی اور یہ کمیٹی مستقل کمیٹی ہوگی اللہ نہ کرے کہ بعد میں پھر اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کچھ مشکلات یا مسائل یا تحفظات یا شکایت آئیں گے تو یہ مستقل کمیٹی ہوگی حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ کوشش ہماری اپوزیشن کی طرف سے بھی یہی رہے گی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں وہ ماحول بنائے جو ماحول سوٹ نہیں کرتا ہم وہ نہیں چاہتے کہ سی ام ہاؤس یا سی ام آفیس کے سامنے ہم احتجاج کریں حکومت نے بھی ہمیں یقین دلایا کہ پوزیشن جو ہے حکومتی نمائندہ خود آپ سے بات کر لے گا انشاءاللہ بارحال ابھی تک جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ صبح صبح بارہ بجے سے چھ بجے تک ہم نے احتجاج کا پلین دیا تھا لیکن حکومت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے وعدے پہ حکومت کے تسلی پہ ہم نے پاڑیٹیو پاڑیٹیو ریسپانس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اسی توقع کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال اس کی نوبت دوبارہ آ جائے کہ اپوزیشن کے ممبران جو ہے وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے سی ام ہاؤس کے سامنے آئے اور وہ احتجاج کریں تو یہاں تک کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے لائی اور ابھی میں شوکت یوشب ضعی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ کو ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے لے آئے بسم اللہ الرحمن روی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ ان سے اندر وزیرالہ محمود خان کی موجودگی میں جو باتیں کی جو انہوں نے ایشوز اٹھائے اس پہ جو ان کو جواب دیا گیا اس سے یہ کافی مطمئن ہوئے ہیں اور یہی جمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے گورنمنٹ بیٹھ کر ایشوز کو حل کرتے ہیں بڑے بڑے ایشوز کو حل کرتے ہیں یہ تو ویسے بھی جو حلکوں کا ایشو ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تمام صوبے کو ترقی دے اور جو وسائل کی تقسیم ہے وہ منصفانہ بھی ہو اور برابر اور کوشش ہو کہ ہر حلکے میں ترقیاتی کام ہو اور اسی پہ ہم گانسن انشاءاللہ تعالیٰ تو جو بھی ان کے ساتھ جو ایشوز ان کے تھے اور ساتھ جو کرک کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے لئے بھی کامیٹی بلائی گئی ہے جو گیس رائیلٹی کا ایشو ہے کوہٹ ڈیویجن کا وہ بھی وزیراللہ صاحب نے کہا کہ میں اس کامیٹی کو چیئر کروں گا اور وہ ایشو ان کے لئے حال کروں گا تو میرے خواہد سے اچھی بات ہے یہ اپوزیشن سے پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری لیکن جس طرح بابک صاحب نے کہا کہ جو گیپ آ جاتا ہے جو مس انڈرسٹیننگ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ایشوز بڑھیں اور یہ کچھ وقت ضائع ہوا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو بات ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرے گی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن کے ممبران سے کہ ان کی طرف سے بھی پازیٹیو ریسپانس آئے گا اور مرش جس طرح میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جو ترکیاتی پیکیج دیا گیا ہے اس پہ بھی وہ تو عمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پہلے سے کام ہو رہا ہے لیکن ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر کام کرے کیونکہ اس صوبے کے بڑے ایشوز ہیں یہ صوبہ جس طرح ہمیں ملا ہے آپ کو پتا ہے کہ مرش کے جو اس کے دور سے ہم گزرے اس میں کافی ٹائم ہمارا لگا اور کافی مشکلات بھی دیکھی ہم نے لیکن اب اللہ کے فضل سے مرش ہو چکا ہے بڑا کامیاب مرش ہو ہوا ہے اور آگے چل کے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس صوبے کو ترقی دیں کیونکہ ان کے جو سیٹیں ہیں ہم ان کو نہیں چھہنا چاہتے ہیں ہمارے اپنی سیٹیں ہیں کافی دو تیائی ایک سیرت ہم اگر اس پہ بھی فوکس کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے صوبے کو اٹھائیں پورے صوبے میں ترقی ہو اور ہر جگہ لوگ مثال دیں کہ جی یہ اس طرح گورنمنٹ اور اپوزیشن چلتی ہے تو انشاءاللہ یہ ریلیشنشپ ہم مثالی بنائیں گے کمیٹی بنی ہوئے چاروں ہم بیٹھے ہوئے ان کے جو بھی آئندہ کوئی گریونسیز ہوں گی تحفظات ہوں گے وہ کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ ٹائم بھی دیں گے اور ہم مل بیٹھ سکر ایشوز کو حل کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ اس طرح ڈیڈلاک نہیں آئے گا پرسنل ایشوز ہوتے ہیں اس کے لئے جمعیرات کا دن مقرر ہے وزیراللہ صاحب بیٹھتے ہیں صبح سے وہ انڈیویزن کوئی بھی پوزیشن کا میمبر آ سکتا ہے گورنمنٹ کا میمبر آ سکتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اور آئندہ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک اچھا وہ تاثر بھی دیں گے ایک اچھا جو ہمارا کلچر ہے اس صوبے کا اسی طرح اس کو ہم برقرار بھی رکھیں گے اور ایک ہرمنی ہوگی ایک امن ہوگا ہے اسمبلی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اپوزیشن کی طرف سے جس کی وجہ سے صوبے کی بدنامی ہو باقی جو احتجاج ہے وہ تو اس پہ تو میرے خاند سے کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں کیونکہ احتجاج ہے کہ اپوزیشن مقصد کے لیے بھی کریں لیکن مقصد وہ ہونا چاہیے جس سے صوبے کو فائدہ ہو اگر ہم صوبے کے فائدے کے لیے کچھ کریں گے تو میرے خاند سے یہ بہتر ہوگا اور اگر ہم ٹریک سے ہٹ کر صرف گورنمنٹ کو تنگ کرنے کے لیے کریں گے تو اس سے صوبے کا نقصان ہوگا تو میں مشکور ہوں میرے خیال سے 3565 کا فرمولے کی بات نہیں ہے اپوزیشن کو ان کا جو حق بنتا ہے ترکیاتی جائزہ کہ وہ ملے گا اور اس پر وہ راضی ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے جل کے اچھی یہ شروعات ہے اور جیسے جیسے یہ شروعات ہمارے اچھی جائیں گے ہم اور بھی تعاون کریں گے میں جس طرح دیکھیں اگر آپ اور ہی سمجھوں کی مثالیں دیں گے تو اس میں آپ کو انیسین کی دیں گے کسی اور کی دیں گے تو بہل یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر چلیں ہمیں ان کے ساتھ کوئی ایشوز نہیں ہے اپوزیشن اکثر جوے کئی مرتبہ آئی کوٹ سے ریگو کر چکے ہیں پڑھنے کے لئے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اپنا جائز جو ہوتا ہے وہ اگر گورنمنٹ نہیں سنتی ہے وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے وہ عدالت کے سب کے لئے آزاد ہیں وہ کسی وقت بھی جا لیکن ہم نے ریکویسٹ کیے اور یہ ریکویسٹ انہوں نے مانی ہے کیوں کہ جب کمیٹی بن گئی ہے جب گریونسز حل ہو رہے ہیں جب ایشوز حل ہو رہے ہیں تو پھر تو کسی کے جانے کی ضرورت ہی کم سیسی طور پر اتنے مچور ہو چکے کہ ہم اپنے شوزن کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے شوکر صاحب بھی بات کر لے گا لیجسلیشن پہ ہماری تحب پوستہ حکومت میں ہمیں یقین دلایا ہے کہ کوئی خاص امرجنسی کے لیجسلیشن ہوگی اس کی لئے بھی آپ پوزیشن کو ایک دن پہلے ان کو انفام کریں گے تو وہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ضرور تھا تو اس پہ بھی حکومت میں ہمیں اچا ریسپانس دیا شوکر صاحب ایک تو یہ بتائے کہ مرد این پی ایس کے لیے آپ لوگوں نے ملسپانہ فرانسی پچھین کا فارمولہ دلتے کر لیا ہے خواتین این پی ایس کے لیے کیوں وہ بھی ملسپانہ لیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نگت بی بی نے نگت نگت بی بی نے بڑا ٹک ٹاک جو خواتین کی فائٹ کیے اور وہ مطمئن جب نگت بی بی مطمئن ہے تو آپ سمجھے کہ معاملہ ٹھیک ہوئے آپ ہمیں یہی بتائیں جب آپ لوگ اندر جا رہے تھے آپ کا امود کچھ اور تھا بڑے دذباتی تھے جب آپ باہر آئے ہیں تو آپ بڑے ریلیکس ہیں کیا حضر آغا صاحب نے پہ دم کیا ہے آپ نے مرے خیال میں مرے خیال میں آپ کی نلدر کمزور ہے ورنہ ہم صبح جب یہاں پہ آئے ہیں ہسام نیروڈ ہے ہم نیروڈ بن نہیں کیا ہے ہم اندر پورا منکری کے سے بیٹے تھے ہمارا کام اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا تھا ہم یہاں لڑائی کرنے نہیں آئے تھے ہم یہاں روڈ کرنے نہیں آئے تھے ہم یہاں پہ لڑائی اور جگڑا کرنے ان کی تیم آئی ہم پختون ہے روایات کے پاس داری کرتے ہیں ہم اندر چلے گئے جو ہمارا مسئلہ تھا ہمیں یقین دلائے گیا ہمارے سوات وعدہ کیا گیا لہذا ہم ان کے وعدے پہ بار ہے اور اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو ہم پوزیشن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے تو انہوں نے تو یہاں بیٹھ کر حلوہ بھی کہا ہے آپ کو کھلایا ہے یہ جاتی کی ہے اچھا اگر آپ کو کھلایا ہے تینکی